ایسے ہی ہے ایک بندہ سکول میں پڑھتا ہو اس کی چھوٹی کی ضرورت ہوں بچے کو درخواست لکھنی پڑتی ہے اچھا بندہ درخواست لکھ کے اپنے گھر پہ چھوڑ دے دوسری دن سکول جائے ماسٹر صاحب پوچھیں تو سکول آیا ہے کل نہیں آیا کیوں نہیں آیا وہ کہہ جی میں نے درخواست دی تھی کہ میں چھوٹی میں نے مانگی تھی ماسٹر صاحب کہیں تیری درخواست آئی نہیں ہے کہاں دی تھی درخواست وہ کہہ گی میں نے امی کو درخواست دی تھی میں نے اببا جی کو درخواست دی تھی میں نے گھر میں لکھ کے اپنی کاپی میں رکھی تھی یہ دیکھیں درخواست یہ رکھی ہوئی ہے تو اس پہ جرمانہ ہوگا کہ نہیں ہوگا حضرت بولو دسلی میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھ آ جائے باقی لمبی چوڑی گفتگو تو کرنی نہیں آپ سب بیٹھے ہیں محبت والے تو میں چاہ رہا ہوں کہ محبت کے ساتھ ہم سمجھیں استاذِ گرامی کیا فرمائیں گے کہ بچہ جی تُو نے مجھے تو نہیں دی درخواست درخواست دینی تھی سکول میں تُو نے اپنی کاپی کو درخواست دی تُو نے امی کو درخواست دی اببو کو درخواست تو دے دی مجھے تو درخواست نہیں دی لہٰذا تجھ پہ جرمانہ ہوگا سزا ہوگی کیوں نہیں آیا بینا بتائے کیوں نہیں آیا بتائے بغیر آیا ہے بتایا بھی نہیں چھوٹی بھی کر لی اب بتاتا کہ میں چھوٹی کرنے لگا ہوں تو تجھے کچھ نہ کہتے تجھ پہ جرمانہ بھی نہیں ہوتا چھوٹی مل جاتی لیکن تُو نے بتایا نہیں چھوٹی کر لی درخواست تو ترے پاس ہے مگر درخواست ویریفائیڈ نہیں ہے درخواست منظور شدہ منظور کیسے ہوتی پہنچتی تو ہوتی اس لئے اللہ نے پتا بتایا اچھے آنکھوں سوال ہیں ہماری کوئی گفتگو بھی ہے ہم ادھر ادھر نہیں جا سکتے یار ہمارے دل میں مصطفیٰ کریم کا عشق ہے اللہ کریم اس کو اور اضافہ فرماتا جائے کیونکہ عشق کے بغیر بینہ عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری اب ویریفیکیشن ہے درخواست دینی ہے معافی کی درخواست دینی ہے کبھی بندے کو جرمانہ معافی کی درخواست دینی پڑتی ہے سکول سے رخصت انعائد کی درخواست دینی پڑتی ہے جو بھی معافی کی درخواست دیں وہ دینی پڑتی ہے اس کو کہ جس سے معافی مانگی جائے یا اس کو دی جاتی ہے کہ جو اس تک پہنچا دے نہیں سمجھے جو اس بندے تک وہ درخواست پہنچا دے کہ جس نے معافی دینی ہے جب معافی دینی ہے جس نے اس تک درخواست پہنچا دے یا جس نے معافی دینی ہے اس کو درخواست دی جائے یہ بات ہوتی ہے تو تب معافی ملتی ہے آج کی رات بڑی قدر والی رات اس لیے یہ قدر والی باتیں سنا رہا ہوں ترزیں بھی لگا سکتا ہوں سارا کچھ کرتا ہوں لیکن اللہ کے فضل دیکھتا اپنی ذاتی کچھ بھی نہیں ہے میرے بات اب میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اب جب درخواست دینی تھی اپنے گناہوں سے معافی کی جو ظلم کر بیٹھا اس ظلم سے بچنے کی اس ظلم کی معافی کی درخواستیں دینی تھی تو اللہ نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا ولو انہم از ظلم انفسہم جاؤ اور جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو جب گناہ کر بیٹھو حد سے تجاوز ہو جاؤ حد کراس کر لو تو ادھر ادھر نہ جانا درخواست کی جگہ بتاتا ہوں ادھر ادھر نہ جانا میرے سونے محبوب کی برگاہ میں آ جانا وہاں پہ جا کے معافی کی طلب کرنا تو تو معافی مانگنا میرے محبوب نے اگر ویریفائیڈ کر لیا جب وہاں پہ جا کے تو معافی مانگے گا تیری معافی کو تو جو درخواست پیش کرے گا اس ترخواست پہ مہر نبوت لگ گئی اور آسان کر دوں حضور نبی پاک علیہ السلام مہر لگایا کر دیں اس کو مہر نبوت گئے دیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری جو معافی نامہ ہے جو تو معافی نامہ پیش کرنے آیا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اب تُو نے پیش کیا اور مصطفیٰ کریم نے دیکھ کے اس کو اپنی مور لگا دی اگر تیرے لیے مصطفیٰ کریم نے ویریفیکیشن کی مور لگا دی تو تُو اللہ کو تباب الرحیم پائے گا تیرے پاس جو درخواست ہے کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور تُو وہ درخواست اگر ڈائریکٹ لے کے آئے گا تو پتہ نہیں ویریفیکیشن ہوتی ہے کہ نہیں وہ معاف کرتا ہے کہ نہیں لیکن اس نے جو طریقہ بتایا کہ تُو نے درخواست اپنے گناہوں کی دینی ہے تو میرے سوڑی کی بارگاہ میں دے اب میرے سوڑے نے اگر تجھ پہ رحمت والی نگاہ ڈال دی تو تُو اللہ کو تباب اور رحیم پائے گا رحمت والا اور معاف کر دینے والا تباب قبول کرنے والا پائے گا اس وجہ سے آنا ہے تو ادھر میرے محبوب کے در پہ آ جا اب میں آپ کو ذرا اپنے عشق کی بات بتاؤں آپ اس سب عشق ہیں لیکن اپنا محبوب ہر ایک کو محبوب ہوتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کو اپنی غلامی میں قبول فرمانے ہیں بس یہ دعا کیا کرو اللہ نے کیا فرمایا کہ میرے محبوب کے کہاں آ جاؤ اچھیں بولو اور اچھیں بولو کیا فرمایا میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ در کسے کہتے ہیں بول دے نہیں ہے سمجھ دے ہو بول دے نہیں ہے میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ در کے تہے دروازے کو اب مصطفیٰ کریم کی بہرگاہ میں جاکی ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا در کونسا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا انا مدینة العلم والی انبابہا در دیکھنا ہے در پہ آنا ہے میرا اپنا عشق ہے آپ کا اپنا عشق ہے آپ کی سبحان اللہ بتا رہی ہے سب آشق بہتے ہیں آل فال نہیں ہے یہ کوئی بات کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنے آپ سے بنا لی حدیث گواہ ہے حدیث میں ہے ایسے ہے کہ نہیں ہے تمہیں تب بیان کر رہا ہوں نا میں سے تمہیں بیان کر رہا ہوں حضور نے کیا فرمایا میں علم کا دروازہ کون ہے تو حضور کا در کون ہے نہیں سمجھو حضور کا در دروازہ علم نبی شہر علم نبی علی 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 اب جو دروازے سے ہو کے آئے دروازے سے ہو کے آئے در پہ آئے اور آگے اس کی ویریفیکیشن ہو جائے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو وہ جو مجھے تَوَّابَ الرَّحِيمَ پائے گا اب میں پوچھتا ہوں دوستو بزرگو علی کا پیار ضروری کیوں ہے یہ میں اپنے آپ سے نہیں باتیں کر رہا ہوں میں آپ کو حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں حضور نے فرمایا جس نے کیا جس نے پیار کیا کس سے مجھ سے جس نے علی سے پیار کیا اس نے من احبہ وَأَحَبَّ حَزَيْن وَأَحَبَّ عَبَاهُمَا وَأَحَبَّ اُمَّهُمَا کَانَ مَعِي دَرَجَتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میں سچی باتیں کر رہا ہوں مجھے کسی سے سٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے میرے لئے علی کافی ہے میری ویریفکیشن کیلئے نبی پاک کافی ہے ہم علی علی کرتے ہیں نبی نبی کرتے ہیں اور اچھی بات اگلی بھی سن لیں یہ کوئی نہ سمجھے کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جب علی علی کرو تو وہ سمجھے یہ بس ہماری طرف ہی ہے یہ صحابہ کو نہیں مانتا وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے وہ بھی لندی ہیں صدیق اکبر سے ہمیں علی کا پیار ملا فاروق عاظم سے ہمیں علی کا پیار ملا عثمان غنی سے ہمیں علی کا پیار ملا ہم کیوں نہ صدیق اکبر کے نعرے لگائیں ہم کیوں نہ فاروق عاظم کے نعرے لگائیں ہم کیوں نہ عثمان غنی کے نعرے لگائیں انہوں نے ہمیں علی کا پیار سکھایا ہے اور ہم سلمان فارسی کے ماننے والے ہیں ہم ابو زرغ فاری کے ماننے والے ہیں ہم میسم تمار کے ماننے والے ہیں کیوں نہ مانے انہوں نے ہمیں علی کا پیار سکھایا ہے اور میسم سے پوچھو یہ کیا وجہ تھی میسم کہ آپ کو دار پہ چڑھایا گیا آپ کو سولی پہ لٹکایا گیا پھر بھی آپ علی علی کرتے ہوئے نظر آئے کہ کیا وجہ تھی تو میسم کی آواز یہ آتی ہے اب سنیے کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دیتے ہیں کہ ہم علی کی محبت میں جان دے اور اچھا یہ کوئی بات کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی کو جلانے کے لیے علی علی کرتے ہیں نہیں ہمارا یہ شہوہ نہیں ہے ہاں ایب قوم کو جلانے کے لیے کرتے ہیں وہ قوم مسلمان نہیں ہیں کیونکہ مسلمان علی کے نام سے نہیں جلتا محمد علی کے نام سے نہیں جلتا ہم جلاتے ہیں یہودیوں کو کس کو مگنے مارے آج بھی وہ زخم ہرے ہو جاتے ہیں جب علی علی کیا جاتا ہے تو ہم علی علی کرتے ہیں کرتے رہیں گے پیسے لے کے نہیں پیسے لے کے ہم علی علی کرنے والے نہیں ہیں یہ بھی کوئی نہ سمجھ گئی یار یہ علی علی کرتا ہے ایسے پیسے دو یا اور علی علی کر کرنے نہیں نہیں ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں علی کی ضرورت ہے ہمیں جب ضرورت پڑتی ہے تو ہم اللہ اور اس کے رسول اور مولا کائنات سے ممتے ہیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں ہمیں کبھی چھوڑے ہی نہیں انہوں نے چھوڑے دوست کو جو ان کا نہ ہو دوستوں کو دوستوں کو اچھا تو در پہ آنا ہے کس پہ آنا ہے رب بولو دسی وہ ذرا کشادہ چہرے ہیں نال سنو یا ذرا خوش ہو کے سنو آج بکشش تیرات ہے بکشش ہو سی ہے در پہ آنا ہے تو در کیا ہے در اس کو ہی پتا ہوگا کہ جسے در در نہ ہو یہ وہ در ہے جہاں سے در در نہیں ہوتی ہے بلکہ آ گیا در ملتے ہیں در در نہیں ہوتی در ملتے ہیں خزانے ملتے ہیں رحمت کے فضل کے کرم کے انعیت کے توبہ استغفار کے اور بکشش و مقفرت کے تو آ تو سی مانگنے والے آ تو سی ہاں جب بھی تو آئے گا در سے ہو کے جائے گا تو آگے بھی تو تواب اور رحیم پائے گا اگر گولی مار دی جائے اگر گولی نہ ہو تو لٹر ضرور لگتے ہیں تو یہ میں دنیا کی مثال دے اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ حضور کے در پہ جاؤ در سے ہو کے جاؤ جب در سے ہو کے جاؤ گے تو پھر توبہ بھی قبول ہوگی مقبرت بھی ہوگی بخشش بھی ہوگی مصطفیٰ کریم کی نظر رحمت بھی ہوگی تو دوست و حضورت اللہ کریم ہم سب کو اپنے فضل میں اپنے کرم میں رکھے اور یہ آج کی جو رات رحمت والی ہے کرم والی ہے قدر والی رات ہے اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی تحفیق ادا فرمائے اور اللہ کریم ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے اور اللہ کریم ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے اپنے لئے بھی بخشش کی دعا مانگو اپنے گناہوں کی بھی مقفر اپنے گناہوں کی بخشش کی بھی دعا مانگو اپنے دوستوں کے بھی اپنے اباؤ اجداد کی بھی حتیٰ کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا مانگو کینا بغض بخیلی نہیں کرنی یار ہماری دشمنی ہے ہوتی رہے گی لیکن یار آج کی رات ہے اپنے دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگو اپنے دشمن کی بخشش و مغبرت کی دعا مانگو چلیں ہمارے ساتھ جو کلیشز ہیں وہ ہوتے رہیں لیکن اللہ کریم سب کو بخشے سب کی مغبرت فرمائے تاکہ کوئی بہیلی کوئی کینا کوئی حسد نہ ہو ہاں اس بندے کے لیے دعا نہیں مانگنی جو اللہ کا دشمن ہو جو اللہ کے رسول کا دشمن ہو جو مولا کائنات کا دشمن ہو اس کے لیے کبھی دعا نہیں مانگنی کیونکہ وہ ہمارا معاملہ ہی نہیں ہے ہاں جو اب ہماری ذاتی کو ہی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے دعا مانگو اللہ کریم ہم سب پہ کرم فرمائے ایک ناشری پڑھتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دعا کا سلسلہ ہو جائے گا درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم بہت خوبصورت کلام ہے تو محبت کے ساتھ سنیے اگر سمجھا ہے تو سبحان اللہ بھی کہنا ہے ضرور ملتی نہیں ہے کیا شے زیادہ اور محبتیں سنیں ملتی نہیں ہے کیا شے مولا تری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شے مولا تری گلی میں ملتا ہے دو جہاں کا سودا تری گلی میں ملتا ہے دو جہاں کا سودا تری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شے آشکوں کے لیے ملتا ہے آشکوں کو کعبہ تری گلی میں ملتا ہے آشکوں کو کعبہ تری گلی میں ہوتا ہے آرفوں کا ہوتا ہے آرفوں کا سجدہ تری گلی میں ہوتا ہے آرفوں کا اور سمجھداروں کے لیے زبردست شہر اس سے پہلے سباہ نہ لکھیں کہ پتہ چلے سارے زمینہ ہوتا ہے آشکوں کو جس کو نہ تور پر بھی دیکھا گیا کسی سے جس کو نہ تور پر بھی دیکھا گیا کسی سے ملتا ہے وہ خدا بھی ملتا ہے وہ خدا بھی دیکھا تری گلی میں ملتا ہے وہ خدا بھی دیکھا تری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا شہر اور بڑا خوبصورت شہر تو بندہ خدا ہے حق ہے کہ حق نما ہے تُو بندہ خدا ہے حق ہے کہ حق نما ہے جنت کا راستہ ہے جنت کا راستہ ہے سیدھا تری گلی میں جنت کا راستہ ہے اور روزے روزے رکھنی ہو روزے دار ہو تو سنستے شہر روزے کھلیں گے تیرے کوسر پہ مومنوں کے روزے کھلیں گے تیرے کوسر پہ مومنوں کے بہتا ہے مارے فتقہ بہتا ہے مارے فتقہ دریاں تیری گلی میں بہتا ہے مارے فتقہ سبحان اللہ منزل ہے کل کہا دی تو آخری نبی ہے نوے نوے نبی بڑھنا دی کوشش کرنے لوں نہ تلہ نہ تے میرے مصطفی کریم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے منزل ہے کل کہا دی تو آخری نبی ہے لٹکا ہے بندگی کا لٹکا ہے بندگی کا نقشہ تیری گلی میں لٹکا ہے بندگی کا حدیث شریف سنیے سکلین 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ دیکھنا پہنے دیں تاں سبحان اللہ روچیں سبحان اللہ سکلین ہم میں تیری ہیں یادگار عالی جن کو سمجھ آ رہی ہے بولے سکلین سکلین ہم میں تیری ہے یادگار عالی ان کو لیا ہے جس نے ان کو لیا ہے جس نے پہنچا تیری گلی میں ان کو لیا ہے جس نے پہنچا تیری گلی میں قرآن سنے نا سن کے دے سا رہے ہیں قرآن شریف سمبارک ہوئے آن سنو شہر بھی دیکھنا سبحان اللہ بھی کہ قرآن دا جگر بھی قرآن اور سنت اولاد پاک تیری قرآن اور سنت اولاد پاک تیری بتلا رہے ہیں رستا حق کا تیری گلی میں بتلا رہے ہیں رستا حق کا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا آش ہے مولا تیری گلی میں ملتی نہیں ہے کیا آش ہے مولا